میں سمو گرنانک نام لیوہ سنگتانوں پہلے فتح دی سانچ پانا واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح بار بار مدہ چکے جاندہ ہے کہ دیش چاہیدہ خالصتان چاہیدہ جو کی موجودہ پنجاب چھ بنایا جائے گا میرے کچھ اونا بیرہ تو سوال نے پہلا بیسی سکھی نوں بینا سوچے سمجھے کچھ فیصلے لے جنہ دا نقصان سی آئیت کر پو گت رہی ہیں پہلا تھے خالصتان دی سوچی گروہ صاحبہ دی سوچ دے خلاف ہے میں گروہ گرنس صاحب جی دی بانی نوں کوٹ کرانگا کہ جو دو بابر حملہ کردہ ہے اور بابر بانی جیڈے کی گی تانشری گروہ گرنس صاحب جی چی درج ہے ادھتان گروہ نانک صاحب پاتشاہ پنجاب دی ترتیتے ہیں گے بڑی مار کٹ ہوندی ہے بہت بڑی ہے جانتا ہے ساتھ گروہ نکال پرک تو ایک کوئی جگہ شکایت کیتی ہوئی تھی کیتی کہ ایتی مار پہی کرلانے تینکی درد نہ آیا پر جو دو اس حملے دے خلاف ہو بات چکدے نے تو اے نہیں کہہ رہے کہ کرتار پورو ڈرائیا ہے اے نہیں کہہ رہے کہ جیڈی ایک جلے نوں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ان کے جلے نوں ڈراتا یا پنجاب نوں ڈراتا وہ اسٹم پورے دیش دی گل کر رہے ہیں وہ ہے ہندوستان اور بانی چھ در جائے کھرا سان خسمانہ کیا ہندوستان ڈرائیا ساتھ گروہ دی سارے گروہ دی سوچ جو ہے دیش نوں لے کے ہے نہ کی پٹیگلوریک ستھان نوں لے کے پھر اپا کلگی تر پاشا دے کول آجیے جنم پٹنے چھو رہے ہیں جوتی جو تو مار آشتر ویت سمارے نے بانی اور مجودہ ہی مارچل پردیش یمنا دے کنڈے بے کے لکھ رہے نے کل دسنا چاوانگا انہندپور صاحب بھی ترتی وساکھی دا سما خالصہ پانتی ساجنہ ہو رہی ہے تکل گی تر پاشا کرم دی رکھیا دیش دی رکھیا واسطے شیس مانگ رہے نے تا وہ پہ بھی چاہتی مار لیے بھی جدے پانچ پیارے نے آئے کتھوں کتھوں پہلا پانچ پیارے پایتیا سنگ جی اٹھ دے نے جیڑے کی کلے پنجابی ہیں یہ آئینے لہور تو دجے پانچ پیارے پایترم سنگ جی یہ آئینے یوپی تو ہستنا پور تو اور انہا دی ماں بولی کوئی پنجابی نہیں ہے گی یہ اتھا دی بریج پاشا بول دیا تیجے پنجاب پیارے چو تیجے سنگ اٹھ دے نے پایترم سنگ جی یہ آئینے جگرنات پوری تو اڑیاں نہیں چوتھے پایترم سنگ جی یہ دوار کا گجرات تو گجراتی نہیں پنجوے ساہیب سنگ جی یہ کرناٹک تو نکرنڈ بیدر تو آئے ہیں جدو سیس جدو ساتگرہ نے منگیا یہ نہیں بھی کلے پنجاب نے دیتا ہے پورے ہندوستان نے اگر رکھیا ہے پنجاب پیارہ دیس روپ دے وچ یہ دیش دا کونسپٹ جدو ساتگرہ نے کوئی چیز منگیا ہے کوئی سیس منگیا ہے تو پورا دیش اٹھ کے آیا ہے جدو انہا واسطے سنگ لڑے نے تے کلے پنجاب تو نہیں سی آگے پورے دیش تو اسی جدو ترمدی لڑائی چل رہی سی گی میری بینتی ہے کہ ساتگرہ نے سوچنا سی پیرا دیئے دیش دی رکھیا واستے جو سکھ بنیا ہے وہ دیش دی رکھیا دی کام آئے کہ تے دیش دے خلاف چاہتی ہوئے لڑائی چلے کسے قسم دس سے یوگ نہ پائے تو میرے ایک سوال ہے ویرو کہ جدو پہلنا تیسی ننکانہ صاحب واستے ارداس کر دے رہنیا دنیا دے ہر گردرے چرداس ہو رہی ہے کہ آج جو سیوہ ساتگرہ ہو تسی کھو لی ہے ایسا نو واپس کرو تو پھرکی اپنا پٹنا صاحب حجور صاحب بنگلہ صاحب شیرگن صاحب اینا سارے واسطے بھی ارداس کرانگے نانک مطا نانک تیرا کہ اے جڑی سیوہ کھو لی ہے واپس کرو آج جو ساری سوالہ نے ایک دیش ونڈ دے ناتے ایسی گروہ دی ونڈ پا دیئے گروہ کران دی ونڈ پا دیئے ساتگرہ دی کرم ترتی پورا دا پورا دیش رہا ہے پورے دیش دے اندر انہ دے چرن نے جو دو ساتگرہ پٹنا صاحب جنم لیندے نے تو انہ دے پیتا گروہ تیک بادر صاحب اسام چنے اتہ دیاتمک طورتے میں جواب دے رہی ہیں کہ جیڑے ہجارہ ہی گروہ دوارے جو اتیاسک نہیں ہے گے تو وہ جو ہے گے ہیں جیڑے اتیاسک گروہ دوارے جیڑے ہے گے ہیں انہ دی تک گالے چھاڑ دیئے جیڑے نون اتیاسک گروہ سنگھ سباما اور اس تو بعد ہجارہ ہی گروہ دوارے جیڑے بارنے پنجاب تو بارنے جن نے گروہ دوارے پنجابا اس تو کئی گناہ بارنے اندور بومبے مدراس بینگلور مطلب کیڑا کون ہے ہندوستان دا جیتے گردوارے نہیں ہے گے تے جدو خالستان کدی بنے گا رو جو بیعد بھی ہوئے گی انہ دا جمعبار کون ہوئے گا میرا فیر سوال ہے ایک گالتا پروپاگنڈا دے بہت ہی کیتا جاندہ کہ سانو خطرہ ہے ہندوستان سکھانو خطرہ ہے ہندوستان سکھانو خطرہ ہے میں کہاں گا ویرو بس کرو ایک باری پاکستان بنیا دس لکھ سکھ مریا آج جو تھے گردارے توڑ کے مول بنائی جارے نے کوئی آواز نہیں چکتا باچ یہی کام ادھر ہونگے جو خالستان بن جائے گا سکھانو کروڑا ہی سکھ جیڑا باہر رہندا انو وسایا کتھے جائے گا کیوں پنجاب چھو بسنگے پانچ ہجار جیڑا کی چوراسی پیڑی تا گئے سانو تے بسائے نہیں گئے آئی تک کرو تھے تے جیڑا کروڑا سکھ ہوتے رہندا ہے گا پنجاب تو بار جیڑا کی مالی فینانشلی بہت سٹ رونگ ہے سکھی وہ جو بھی بہت سٹ رونگ ہے تے تُسی کی کہنا چاندہ کیوں نہ دیتی یہاں پینا بید بھی ہوئے وہ سکھ مارے جان لکھا دے گنتی جو مارے جان تے لاشاں دے ٹیر دے اوپر ایک دیش دی ستھاپنا کیتی جائے میرا سوال ہے کی بار بارے کیا جانتا ہے کی ہندوستان دے بچ سانو ہندوان تو خطر ہے اسی لوگ تے پنجاب تو بار رہنے ہیں آج رچیسٹ سکھ جیڑا امیر تو امیر سکھا پنجاب تو بار رہنے ہیں بومبی ہے اندور ہے دلی ہے میں کہاں گے جی خطرہ ہوں دا تے او امیر کی دا ہوئی بپار کر کے سانو کتے کوئی خطرہ نہیں گربانی پڑھ دے ہیں اپنا ترم ماندے ہیں سانو کوئی خطرہ نہیں ساڑھی فینانشل پوزیشنز دیکھو ساڑھی سکھی دیکھو کتے سانو کتے رکے ٹکے نہیں جاندہ اے جیڑا پروپگنڈا اپنا بار بار کر رہے ہیں کہ سانو خالستان چاہید ہے خالستان چاہید ہے ایک گروہ دے سوچ تو با رہا ہے اسی گروہ دے ستانا دے کیتے ونڈ نہیں پہنٹ آنگے ہر ایک سکھ دے فرج ہے کہ جیڑی کرم ترتی گروہ نے ایک بنائی اور کلگی ترپاشا مہراشتر حجور صاحب پٹنا صاحب تختان دی ونڈ ترتی دی ونڈ لوکان دی ونڈ کس کر کے کچھ لوکان دے بچ فیتور آ گیا ہے کہ اپنا کو اتیاس رچنا ہے میں اونا ویرہا نو درخواست کرانگا جیڑے بار بیک چک دے نے بول دے ہیں اور انہوں کہاں گا کہ پہلے آکا سکھی واسطے کچھ کام کرو جو اج پنجاب چھ بری حالات نے سانو پتا ہے کس طرح کینسر نال سکھ مر رہے ہیں کس طرح کینسر دا روک فیلیا ہویا ہے خور بہت طریقے ہیں جنہوں بہت برا حال ہو رہے ہیں تو او پہلے ہاں انہوں دے علاج واسطے اپنا کچھ کریے گربانی پر چار واسطے کچھ کریے گروان دے پر چار واسطے کچھ کریے نہ کی دیش دے نہ آتے پھر لکھائیں سکھانوں مروا دیئے میری بینٹی ہے کہ جے کر کوئی بھی دیش پکت سے کھوئے گا جس طرح کی گال چال رہی ہے کہ اپنا ووٹ پوانے ہیں خالستان دے نہ آتے اسی ہنڈر پرسنٹ اپنے دیش دے نال کھڑے ہیں اور اے گال کلے ہندوستان دے سکھ دی گالہ نہیں ہے گیا ہے پاکستان دے سکھ دی گالہ ہے کہ جو پاکستان چریندہ ہے جیڑا سکھ جیڑے دیش چریندہ اوٹھے دا دیش پکت ہے جو پاکستان چریندہ اپنے دیش دی گال کرتا ہے جو کینیڈا چریندہ ہے اپنے دیش دی مٹی دی گال کرتا ہے جو امریکہ چریندہ اپنے دیش دی مٹی دی گال کرتا ہے امریکہ واسطے دیش پکت ہے جی ایسی ہندوستان چریندہ ہے مٹی دا کھانیاں جس ترتی دے اوپر گروہ دے قدم چپے چپے دے پہے ہوئے ہیں گے ہیں تیسی ہندوستان دے دیش پگتاں اسی بلکل تن من تن نا لے لڑائی لڑاں گے اس دیش دی وانڈا سی نہیں ہونتاں گے کسے قیمت تے نہیں ہونتاں گے کسے بھی سٹیج دے کر سانو جانا پہ اسی جاوانگے اور انہا لوکہ دی خلافت کرانگے ایک دیش پگتا سکھ دا جواب ہے توانو تسی اے نہ سوچ لیو کہ تسی بوڑ دے روگے تیتہ دے سکھ سونتاں رہے گا اسی کسے قیمت تے دیش دی وانڈا نہیں ہونتاں گے بولے شو نحال ساتھ سریعکال واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح